اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج پچیس مئی ہے اور آج دن ہے بدھ کا آج وہ تاریخی دن ہے جس دن پاکستان کے اندر کربلا برپاک کی گئی ہے جس دن ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے ہیں جو لفظوں کے اندر بیان نہیں کیے جا سکتے میرے سامنے ہیں وہ ساری تصویریں کے سر پھٹے ہوئے ہیں سر دو ٹکڑے ہو چکی ہیں لولوہان ہیں پی ٹی آئی کے کھلاری میرے سامنے ہیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں وہ تصویریں جس بے دردی کے ساتھ گنڈا گردی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ اور بے گیرتی کے ساتھ کچھ بے شرموں نے کچھ بے گیرتوں نے اس ملکی خواتین پر ہاتھ ڈالا میرے سامنے ہیں کہ سر بچوں گاڑیوں کے اندر بچے تھے اور ڈنڈے مار کر توڑا گیا ان گاڑیوں کو میں کم از کم بطور صحافی یہ مناظر اور پنجاب پولیس کا یہ رویہ اور اس کے پیچھے جو کردار ہے وہ رویہ کبھی نہیں بھول سکوں گا کبھی نہیں بھول سکوں گا کہ کس طرح سے آنکھوں کے اندر شیل مارے گئے کس طرح سے صحافیوں کے ساتھ بج سلوکی کی گئی یہ تاریخ کے اندر کبھی کوئی شخص گیرت مند نہ بھولے نہ بھولنا چاہیے جو بے شرمی کی حدیں پار کی گئی ہیں اتنا ظلم کیا گیا ہے اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ جہاں سے برداشت ختم ہو جاتی ہے ظلم کی انتہا کر کے بے شرم میڈیا پر آکے کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو لوگ تو نکلے ہی نہیں راستے بھی بند کر کے رینجر بھی لگا کے پولیس بھی لگا کے میرے سامنی ہے وہ ویڈیو دو لوگوں کو راوی کے پر سے اٹھا کے دریائے راوی کے اندر پھینکا گیا ہے ان دونوں کا سر لگا ہے نیچے سر لگا ہے نیچے دریائے راوی کے اندر پتھروں سے اور دونوں کے سر پھٹ گئے ہیں سر سلامت نہیں رہے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے ان لوگوں کو جو اس کے باوجود کھڑے ہیں جو اس کے باوجود اس ظالم پولیس اس ظالم رانہ سناولہ اور اس کے ہینڈلر جو کھڑے رہے ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اب خلاڑیوں نے جس طرح سے خیل پیش کیا ہے پولیس والے بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں جناب رکاوٹیں توڑ دی گئی ہیں تمام رکاوٹیں توڑ دی گئی ہیں یہی خان کہتا تھا یہی خان کہہ رہا تھا کہ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے جب آپ ظلم کی زنجیریں خوف کی زنجیریں توڑ دیں گے تو کوئی مائی کا لال آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا ایسا ہی ہوا ہے اٹک پل پر جیسے ہی کافلہ پہنچا ہے خان کا بس پھر نہ کوئی کنٹینر تھا نہ کوئی رکاوٹ تھی نہ کوئی شیل تھا نہ کوئی پولیس تھی بس اتنا ہی ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ پولیس والے بھاگ رہے تھے پولیس والے آگے آگے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے دوڑے لگ چکی تھی پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور جوتیاں پیروں کے اندر نہیں تھی یہ ان آنکھوں نے مناظر دیکھے ہیں کہ کس طرح سے غیور پاکستانیوں نے ان ظالموں کو اور ان کے جو پیچھے رانے سناولے ہیں ان کو مجبور کیا ہے اب وہ بھی گھٹنے ٹیک چکے ہیں یہ سارے اندازے گلت ثابت ہو گئے ہیں جناب جو یہاں پہ اندازہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور میں پورے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی رہ نہیں گیا ہوا تھا جیسے خان نے کہا تھا نا کوئی رہ تو نہیں گیا آج بھی کوئی بھی رہ نہیں گیا ہوا تھا اس ظلم و ستم کے اندر ملوث ہونے میں کوئی بھی نہیں رہ گیا ہوا تھا اور اب ایسا کوئی نہیں رہ گیا جس کی ٹانگیں نا کانپ رہی ہوں جو اس وقت پریشان نہ ہو اور پولیس اس قدر گنڈا گردی پہ آ گئی ہے ایک تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی ایک پولیس والے نے اس طرح سے پسٹل پسٹول نکال کے ایسے سیدھا کیا ہوا ہے وہ جے کانت شکرے بنا ہوا ہے وہ شاکہ بنا ہوا ہے وہ سنی دیول بنا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں یہ فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ کیا مطلب یہ سٹیٹ اس سٹیٹ کی عدالتیں اس سٹیٹ کا نظام ایک وردی والا ایک وردی والا ایسے پسٹل سیدھا کر کے سویلین عام پاکستانیوں پر تان کے کھڑا ہے اور بے شرمو جاؤ جا کے کشمیر ازاد کرواو جاؤ جا کے جاؤ جا کے ذرا بلوچستان میں لڑو جاؤ جا کو وہ کچھے کا علاقہ اور کہاں پہ وہ جو ڈاکو ہوتے ہیں ان سے لڑو یعنی تم سجدے کرتے ہو اشرافیہ کو اور یہاں پہ ایک سویلین عام لوگوں پر پولیس والا ایسے تان کے ایسے پسٹل تان کے کھڑا ہوا ہے کوئی پاکستانی یہ مناظر کیسے برداشت کر سکتا ہے جتنا بھی بے زمیر پاکستانی ہو کیا ہم اس لیے یعنی ہمارے اپنا ملک ہیں ذاتی ہمارا مالک ہے ہم اس ملک کے ہم اس ملک کے اندر کوئی کہیں سے نہیں آئے ہوئے ہم اس ملک کے مالک ہیں ہمارا اپنا ملک ہے اور پھر ہم ہی اس ملک کو چلاتی ہیں اس شخص نے جو وردی پہنی ہوئی ہے وہ میرے اور آپ کے پیسوں سے پہنی ہوئی ہے اس شخص نے جو بے شرمی کے ساتھ اس طرح پسٹل سیدھا کیا ہوا ہے وہ میرے اور آپ کے پیسوں سے کیا ہوا ہے اس بے شرم کے پسٹل کے اندر جو گولیاں ہیں وہ میرے اور آپ کے پیسوں سے آئی ہوئی ہیں اور یہ بے شرم انسان وردیاں پہن کے ہم پر پسٹل تان رہے ہیں کیا 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 اس لیے ہم اس ملک کو ٹیکس دیتی ہیں اور یہ کتنی بے دردی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ کتنی تلخ حقیقت ہے یہاں بڑے بڑے بنگلوں کے اندر رہنے والے جو آئی ایم ایف سے کرزے لیتے ہیں اور اپنے وہ تمام تر مشروبات اور اپنے تمام تر وہ کام چلاتے ہیں ان کو کون پالتے ہیں تین مرلے کے گھر کے اندر رہنے والے ان کی بندوقوں کے اندر گولیاں بھرنے والے میں اور آپ ہیں ہمارے پیسے سے جاتی ہیں اور یہ ہم پہ تان رہے ہیں لیکن ٹھوک کے رکھ دیا جی خان نے خان کے خلاڑیوں نے بھی ٹھوک کے رکھ دیا اور یہ جتنا تاریخ کے اندر پاکستان کے اندر ظلم ہوا ہوگا جب پاکستان جب بند رہا تھا اس سے زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر ایسی ایسی تصاویر ایسی ایسی ویڈیوز ہیں جو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تو یہ تھا جناب علی راؤنڈ ون اب راؤنڈ ٹو شروع ہو چکا ہے اب گھبرانے کا وقت دوسری پارٹی کا ہے اب گھبرانے کا وقت دوسری پارٹی کا ہے اب پریشان ہونے کا وقت دوسری پارٹی کا ہے اب بھاگنے کا وقت دوسری پارٹی کا ہے اب سنا ہے کہ منت اور سماجت ہو رہی ہے اندازے گلت ثابت ہو گئے ہیں ساری ریاستی مشینری سارا ایک پیچ مل کر زور لگایا گیا لیکن نہیں روک سکے کون روک سکتا ہے بھلا انقلاب کو کون روک سکتا ہے کوئی روک سکا ہے تاریخ کے اندر کسی نے روکا ہے نہیں روک سکتے کوئی بھی نہیں روک سکتا لوگ اپنی آئی پی آج ہیں پنجاب کے ایم این ایز نے اچھا نہیں کیا اشرافیہ یہی کرتی ہے جانبوجھ کے گریفتاریاں دیں لیکن کی پی کے ورکرز نے اتنی قربانی نہیں دی جو میرے پنجاب کے لوگوں نے دی ہے یہ بات یہاں پہ لوگ میں میں نے آپ خود دو تین ویڈیوز کے اندر میں نے کی پی کے لوگوں کی اتنی تعریف کیا اتنی تعریف کیا اور پنجاب کو میں نے کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کی پی کے بہادر جوانوں نے اتنی قربانی نہیں دی جتنی آج پنجاب کے لوگوں نے کھڑے ہوکے اس ایمپورٹڈ کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے جن کو اٹھا کے دریائے راوی کے اندر پھینکا گیا ہے کون محبت کرے گا اس وردی سے کون مائیں جن ماؤں کو رولایا گیا ہے جن ماؤں کے گریبان پکڑے گئے ہیں جن ماؤں کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں کیا وہ مائیں ان وردی والوں کے لئے دعائیں کریں گی وہ جو جھولی اٹھا کے دعائیں مانگتی ہیں کہ یہ سلامت رہے ملک سلامت رہے جتنا درد انہوں نے اس قوم کو دے دیا ہے بائیس کروڑ کے ملک کو کون ان کے لئے دعا کرے گا یہ نفرت کا بیج بودیا گیا ہے اور اب آپ کی تسلیہ یہ نفرت کبھی ختم نہیں کر سکیں گی پنجاب پولیس کی وہ گالیاں وہ بتمیزیاں وہ عورتوں کو تھپڑ مارنا وہ بچیوں کو مارنا پوری قوم کے چیروں پر پوری قوم کی آنکھوں کے سامنے وہ نقش ہو چکا ہے ظلم کبھی ہمیشہ قائم نہیں رہتا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا رانہ سناولہ آج ہے کل نہیں ہوگا کل کوئی اور ہوگا اور کل کوئی اگر ظالم ہوگا تو وہ پرسو نہیں ہوگا دن گزرتے وقت نہیں لگتا کتنے لوگیں جو کہتے ہیں ابھی کل تک ہم کھیلا کرتے تھے آج بڑے بھی ہوگے وقت گزر جاتا ہے لیکن جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو طاقت کا نشہ ہوگا لیکن وہ عبرت کا نشان بن جایا کرتے ہیں طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں تو نہیں احساس ہوتا چونٹیاں سمیتی ہیں چونٹیاں ان لوگوں کو لیکن ان لوگوں کو احساس نہیں کہ چونٹیاں متحد ہو جائیں تو شیر کی کھال وہ ہدیر کے رکھ دیتی ہیں ایک چونٹی بڑے سی ہاتھی کو مار کے رکھ دیتی ہے اگر اس کے کان میں داخل ہو جائے تو اب ظلم کا نظام ختم ہونے جا رہا ہے مبارک باد میں پیش کرتا ہوں تمام ان کھلاڑیوں کو جنہوں نے ان گنڈوں کو بھاگنے پہ مجبور کیا ہے سب جھک چکی ہیں سب مافیاں مانگ رہے ہیں پاکستان زندہ بھات